آپ کو بتا ہے پوری دنیا میں جو کرونا کی وجہ سے پریشانی ہے ٹینشن ہے بلکہ ہمارا پڑوسی ملک ہنڈے کی آلات آپ دیکھ لیں سر جب سب پی ٹی آئی ہم تو دو سال پہلے پریشان تھے یہ اصل کیوں کہتے ہیں لوگ مجھے یہ بتائیں پہلے یہ اصل میں اس طرح ہے کہ یہ شروع صحیح یہ جب نونلی کی گوہمیٹ ہوتی تب بھی پھر نونلی کے خلاف بولتے ہیں ان کا کام ہے تنقید کرنا ان کا کام یہ پریشان رہنا پریشان جو مرضی حکومت کر رہا ہو تو ان کو آرام کیسے نصیب ہوگا میرے خیال ہے جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے یہ وہ والے ہیں جن کے لئے خان صاحب نے کہا تھا کہ آرام تو قبر میں ہی ہے نہیں خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ دن رات لگا ہوا ہے اس قوم کی دسمال کے لیے لگا ہوا ہے کوش کر رہے ہیں چونکہ کرونا نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا اللہ نہ کرے کہ جو انڈیا میں جو صورتی آلے گا اگر ہم اس پر کانٹرول نہ کرے ہم اس کے لئے اگر سے ایک دماغ نہ اٹھا سکے اور سپیشلی ساری چیزیں گورنمنٹ میں ڈیپینڈ نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو خود بھی اس میں برپور کردار ادا کرنا چاہیے مگر کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے جو ایس او پی گورنمنٹ نے دی ہوئی ایس او پی کے مطابق اگر ہم چلے تو میرے خیال میں زیادہ لگا شکر ہے جس طرح باقی مالک کے مسئلہ ہیں تو ہم آج بھی بچ سکتے ہیں جو آنے والا جو ایک خطرناک ٹائم اس لئے ارس ہم بچ سکتے ہیں سار ایس او پیزم تابق میں نہیں جا سکتا ہوں میں شیخوں پورے جانا ہوں گجرانے لے گئی مبائل دے نہیں جڑی لائی دی ایس او پیز کی ایس او پیز نہیں اگر ہی ان کے اندینے جڑے لے گے جانا دی جی پی ایس ہے جی پی ایس ہے یہ تو ہماری عوام کا حال ہے کہ وہ جی پی ایس اور ایس او پی میں ہی کنفیوز چل رہی ہے ان کے اوپر آپ لوگ ڈاؤن ہی لگائیں یہ کچھ نہیں کرونے والا جی سر ان کے اوپر لوگ ڈاؤن کے پیر اور کوئی ورستہ ہی نہیں ہے ہے نا نہیں یہ اب دیکھیں ان کی شرارت دیکھ لیں یہ اگر لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے تو یہ اور شرارت کریں گے اور مزید کرونا آ جائے گا پاکستان تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں لگا دیجئے کیوں آپ کا خیال ہے زاریہ لگا دینا چاہیے کہ نہ لگائیں بلکل لگا دینا چاہیے نہیں ان پہ لگا دینا چاہیے جنرل ہی لگا دینا نہیں نہیں ان پہ لگا دینا چاہیے ان پہ اچھا آپ مقفیق ہیں اس چیز پہ لگا دینا آپ کافٹرون کی بات کر رہے ہیں حکم کریں میں کرنٹ لگا لیتا ہوں کرنٹ کا کہہ دینا چاہیے ساڈیل باتی گئی ہے نہیں محس کر کے گئے مگر زاریہ آپ کی کیا حال ہے؟ میں بلکل ٹھیک تھا آپ دھیان رکھ رہی ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں سالے صاحب اس کی جی ہاں بلکل یہ تو بہت ضروری ہے آج کر آپ نے دیکھا کہ جو تھرڈ لیئر آئیے کرونا کی اس کے بعد تو بہت زیادہ حالات فراب ہوئی آپ کے کام کے اندر تو کافی مشکل پیش آتی ہوگی ایکٹنگ کیسے کریں موت و ماس لگا کے بلکل بلکل ایسا ہی ہے آپ کی ویسے سالے صاحب سے ملاقات ہے کبھی نی نی آبی تک تو نہیں آج پہلی زیادہ ہے آج پہلی زیادہ ملی ہے آپ نے کبھی ان کو دیکھا آپ جسے کہیں کہ جس طرح کا ایک ہوتا ہے ایم این اے کا یوزیلی ایم ایج ہوتا ہے انسان پر بڑے ایک ہس موک انسان ہے آپ کوئی بھی بات کریں وہ آگر سمائل نہیں دیں گے آپ کو بیسے ہی ایک سمائلنگ فیس ہے مگر اس کے بعد اس کو یہ زیادہ کیری آن کرتے ہیں ایک دن میں ٹیلی فون دکھا ہے میں کہا سر میرا ایکسی رینڈ ہو گیا کہ نہیں حسنے نہیں دے حسنے بچپن سے آپ ایسے ہیں جی بچپن سے جی بچپن سے ہی حس مک اللہ کا شکر ہے بچپن سے اس کا راز کیا ہے مجھے یہ تو بتائیں راز یہی ہے کہ آج جہاں تک پہنچ ہو الحمدللہ میرے چہرے بھی آپ کبھی بھی ٹین شو پریشانی نہیں دیکھیں مگر کیسے یہی تو میں بجانا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ اتنا عام طور پر ہم لوگ اتنا پریشان رہتے ہیں اتنا سٹریس میں رہتے ہیں تو یہ کیا کوئی آپ ہمیں بھی ترقیب بتائیں لوگ کی کامیاب گیم بیستے ہیں اندھے لافٹر بیستے ہیں یہ کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ ہر حالت میں حالت کا مقابلہ کیے کر رہے خوش رہے ساڑے مطلب ہے کہ ساڑے کو میٹر کٹ کے لائے اس کے لئے ہو جا رہے ہیں وہ آپ بل نہیں دے رہے ہیں بلہ اتنا رہا ہے کیونکہ آپ ووٹ ڈالتی ہیں نہیں کیوں نہیں کیا فائدہ ہے بیسے ووٹ ڈالنے کا سر فائدہ تو بتائیں ان کو کیا فائدہ ہوگا یہ اگلی افر ڈالیں گے انشاءاللہ اور پی ٹی آئی کو ڈالیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو کیسے بتائیں زاریہ خان پی ٹی آئی چونکہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو جنگ لڑ رہی ہے کتنی بڑی مافیاز کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے تو یہ ہمارے ساتھ دے گئے اور کراچی سے آپ نے چونکہ ان کا تعلق کراچی سے ہو کراچی سے ہمارے کتنے امین این پی آئی اس طفح جی آمیر لاکت صاحب وہی سے ہیں آمیر لاکت صاحب وہی سے ہیں یاد میں بتا رہا ہوں آپ کی حضیق ہی نکل گئی ہے بلکل وہی سے آمیر لاکت صاحب مصہ آمیر لاکت صاحب کیا آپ نے دیکھے ایک نئے والے ویڈیوز وہ آر رہنڈر ہے صاحب نے دیکھے نئے والے ویڈیوز آمیر نہیں دیکھیے ملکل وہ بہت وائرل بھی ہوئی ہے بہت وائرل بھی ہوئی ہے کونسی والی دیکھی ہے آپ نے اس کی جو ناغن والی جو اچھا ناغن والی زیادہ پسند آئی وہ سلپ ہونے والی نہیں آپ کو نہیں مجھے تو پسند نہیں آئی لیکن وہ دیکھی وہی ہے جو ناغن والی اچھا ناغن تو کہا دیکھی آپ کو اوہ سے کس نے بھیجی کہ آپ اس میں کوئی ام از کا گروپ ہے وٹس اپ گروپ پہ ہے وٹس اپ گروپ پہ ہے اپنے میں اس کے وٹس اپ گروپ پہ ہے آپ کو ایسے سلام دوا ہے آمین بلکل تو آپ نے کوئی مسیج کیا ان کو نہیں مسیج نہیں کہ بھی اسمہلی جلاس میں آئیں گے تو پھر بات کریں کیا کہیں گے بسے یہ آپ آل رہا ہے ہمیں فتح نہیں تھے کہ آپ یہ بھی کر سکتے اچھا آپ نے مسید دیکھی ہو بیٹی جی بلکل آپ کو کسی لگی بہت فنی تھی بہت فنی تھی اور لوگوں کو جس کا فیلڈ ہے جس کا سبجکٹ ہے اس کو چھوڑنے دی ہر کامی نہیں آنا چاہیے اس تیوں کے اتراز کر دیا کہ وہ سائٹی کیوں مگر ٹکٹ تو آپ لوگوں نے دی تھی آمین صاحب کو ہم ٹکٹ کیے دے رہے ہیں کہ وہ آل رہنڈ ہے ہر فیلڈ کو اور کام کو سمجھتے دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل کام تھا ہے اچھا میں رکھا جب کہہ رہے ہیں ناغر ڈانس کی طرح مشکل کام تھا پیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی بار ووٹ آپ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو ہاں دیکھیں اللہ کرے کہ پی ٹی آئی کچھ اچھا کر کے دکھا دے مگر یہ ان کو اتنا کانفرنس کیسے آپ پہ دیکھیں آپ ہمارا تعلق کیوں خراف کر رہے ہو پی ٹی آئی کی طرف انشاءاللہ ہمارا تعلق بنا کب تھا یہ تعلق بنا کب تھا وہ خود خاتون بھی حیران ہو گئی اس بات پہ ابھی بھی بنائیں اور یہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے نہیں نہیں رک جائیں ایک منٹ انہوں نے تو پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں لیا انہوں نے کہا تو میں نے ووٹیں ہی ڈالا اور یہ اگلے سال کیلئے کہہ رہی ہے کہ اگر کام ہوگا تو انشاءاللہ میں صرف پانچ منٹ بچھے ملے ساری زندگی دی پلانے منا لیتی مجھے نہیں آپ کی ملاقات ہے زاریہ سے ابھی ہوئی ہے نا کہاں پہ یہی بھی ہوئی ہے یہاں پہ یہاں یہ باہر یہاں کے باہر اچھا تو کیا بات ہوئی دعا سلام آپ نے کیا ان کو دیکھتے کہا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اسلام علیکم اچھا یہ پہلے سٹارٹ کس نے کیا خیال میں نہیں پوچھے خیال میں آپ نے یقین نہیں ہے کیا پوچھے آپ نے کہ آپ کہاں سے آپ کا طالق کہاں سے نو کہا کراچی سے اچھا تو آپ نے بتایا کہ میں مان سہرہ سے ہوں پھر آپ نے بتایا کہ میں امینہ ہوں ایسے ہی ہوا جیسا یہ بیان کر رہے ہیں اچھا پھر آپ نے نام پوچھا ان سے ان کا نام پوچھنے میں کوئی حرج تو نہیں اچھا تو آپ ایسے اکثر نام پوچھ لیتے ہیں میرے ساتھ تو آپ نے آج تک آ کے نہ پوچھا نا اب آپ کبر کر رہے ہیں کبھی تدستر سے نہیں پوچھا آپ کو یہ پتا کہ میں کہاں سے ہوں میرے بال کیسے لگ رہے ہیں بہت پیارے بہت پیارے نا ان کے بال کیسے لگ ان کے بھی ٹھیک ہیں ان کے ٹھیک ہیں میرے پیارے ہیں میرے گیز ہیں